موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامہ میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر ددری میں محمد اخلاق کا بیر رحمانہ قتل منصوبہ بند سازش لواحقین سے بیرشٹر اویسی کی ملاقات اور تازیت سرکاری دواخانوں کے ملازمین کو مفت طبی قدمات کی سکیم وزیر سہت کے ہاتھوں اشتتاہ غریب اور مستحق اخلیتی نوجوانوں کے لیے آٹو کی فراہمی کی سکیم کا افتتہ درخواستوں کی آخری تاریخ بائیس اکٹوبر سکندرباد بس اسٹینڈ کے پاس خاتون کا بیر رحمانہ قتل علاقے میں سنسنی اور چینے اڑانے والی دو بین ریاستی ٹولیاں گرفتار ایک کلو مسرخہ سو نازب سرخیاں آپ نے دیکھی بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب صدر مجلس بیرستر اصد الدین اویسی نے ددری میں محمد اخلاق کے بے رحمانہ قتل کو منصوبہ بند سازش قرار دیا ہے بیرستر اویسی نے ددری پہنچ کر محمد اخلاق مرہم کے افراد قاندان سے ملاقات کرتے ہوئے پرسا دیا اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے بیرستر اویسی نے مرکزی وزیر محی شرمہ کی طرف سے اس واقع کو اتفاقی حادثہ کہہ جانے کے ریمار کی شدید مضمت کی انہوں نے کہا کہ ایک شخص کو فس فلور سے گھسیٹ کر نیچے لائے گیا اور بیرحمی سے قتل کر دیا گیا کیا اس واقع کو اتفاقی حادثہ کہنا درست ہوگا انہوں نے کہا کہ اخلاق کے قتل کے پیچھے وہ ذہن ہے جو ہندوستان کے سیکلورزم اور بھائی چارے کے قلاف ہے اس قتل کے پیچھے وہ ذہن ہے جو ہندوستان کے مسلمانوں کو شک کی نظر سے دیکھتا ہے اتر پردیش کی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے بیرستر اویسی نے کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ خاتیوں کو گرفتار کرنے کے بجائے گوشت کو معاینے کے لیے فورنسیک لیب پھیجا گیا جبکہ ایسے افراد کے دماغ کی پہلی جانچ کرانی چاہیے بیرستر اویسی نے اس واقعے پر وزیراعظم نرندر موڈی کی طرف سے رد عمل ظاہر نہ کی جانے کو بھی بعض سے افسوس خرار دیا انہوں نے کہا کہ کیا سبکہ ساتھ سبکہ وکاس کا نارا دینے والے اس طرح کے واقعات پر خاموش ہو جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ بیان بازی نہیں حکومت کو عمل کرنا ہوگا بیرستر اویسی نے کہا کہ وزیراعظم کم سے کم ٹویٹر پر اخلاق کے بیرحمانہ خطل کی مضمت کر سکتے تھے سہدر مجلس نے محمد اخلاق مرہم کے افراد قاندان کو ممکنہ مدد کا بھی تیقن دیا محش شرمہ صاحب ہندوستان کے کلچرل منسٹر ہیں اور افسوس اس بات کا ہے کہ جس منسٹر نے ہندوستان کے کانسٹیوشن کے پروت لیا ہے ان میں اتنی ہمت نہیں ہے اتنی انٹیلیکچول آنسٹی نہیں ہے کہ وہ اس واقعے کو کنڈم کرتے انکنڈیشنل اس کو کنڈم کرتے اور اس بات کا ڈیمانڈ کرتے مطالبہ کرتے کہ جس کسی نے یہ کیا ہے اس کو سخت سزا ملنی چاہیے اس لیے کہ وہ اور ان کے پردان منتری یہ کہتے ہیں کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس انڈیا فرسٹ جب یہ سب باتیں ہوتی ہیں تو جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو اس کو ان الفاظ کو صرف الفاظ نہیں رکھنا چاہیے بلکہ اس پر عمل ہونا چاہیے اور اسی لیے وہ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایکسیڈنٹ کہے کر ایکسیڈنٹ نہیں تھا یہ ایک پری پلانڈ طریقے سے ہوا ہے بازابتہ مندر سے اعلان ہوا رومر مانگرنگ بول رہے ہیں مگر ایک طریقے سے پورا آ کر یہاں پر ان کو مارا گیا یہ وہ ذہن ہے جو ہندوستان کے سیکلرزم کے خلاف ہے اس کے پیچھے وہ ذہن ہے جو ہندوستان کے بھائچارے کے خلاف ہے اس کے پیچھے وہ ذہن ہے جو ہندوستان کے مسلمانوں کو شک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں یہ گوشت کا حملہ نہیں تھا یہ مذہب کے نام پر ان کو ختل کیا گیا ہے یہ میری رائے ہے میں پہلے بھی کہے چکا ہوں آج بھی کہہ رہا ہوں اور افسوس اس بات کا ہے کہ جب ایک ادمی کا انسان کا ختل ہوا تو سماجوادی پارٹی کی حکومت بجائے اس کے کہ خاتلوں کو گرفتار کرتی پکڑتی وہ گوشت کو لے جا کر فورنس ایک ایزیمنیشن کرا رہے ہیں میں تو یہ کہوں گا کہ ان لوگوں کا دماغ کی جانچ کرانی چاہیے گوشت کی نہیں دماغ کی جانچ کرانی چاہیے بھرا ہوا ہے کہ ایک شخص جو مر چکا ہے بجائے اس کو وکٹم ٹریٹ کرنے کے اس کو ایکیوز ٹریٹ کر رہے ہیں کہ کل پرائیم منسٹر نے ہندوستان کی مشہور گلوکار آشا بھوصلے کے بیٹے کا انتخال ہوا تو پرائیم منسٹر نے ٹویٹ کر کے کنڈولنس ان کو دیا ہم یہ امید کرتے تھے کہ ہم پرائیم منسٹر بھی یہاں پر اخلاق کی موت کے اوپر سرطات سے کنڈولنس کریں گے اور اس کو کنڈیم کریں گے مگر افسوس ہے کہ پرائیم منسٹر ایک مشہور گائے کا کے بیٹے کا انتخال ہوا وہ بھی غمغین بات ہے مگر جس طریقے سے یہاں پر اخلاق کو مارا گیا گھر میں گھس کر فرس فلور سے مارتے ہوئے نیچے لاکر اس کو پھیک دینا ہم تو امید کر رہے تھے کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس کہنے والے پردھان منتری کم سے کم ٹویٹ کے ذریعے اس کو کنڈیم کر پوری جانس ہونی چاہیے جو کوئی بھی خاتی ہے جو کوئی بھی ملزم اس میں ہے اس کو گرفتار کرنے کی بہت ضرورت ہے ججہار میں بھی ہریانہ میں سات دلیتوں کو دوہزار دو میں پولیس ٹیشن سے نکال کر ان کو جانسے مار دیا گیا تھا گو دیر لگی سات سال کے بعد ان کو سزا ہوئی ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جتنے ملزم کی شناخت ہو چکی ہے یا جتنے اس میں انوالف تھے ان سب کو گرفتار کر کے ایک ٹائم باؤنڈ مینر میں ان کو سخص سزا ملنی چاہیے اور تین سو دو کے تحت جو میکزیمم پنشمنٹ ان کو مل سکتا ہے ملنی چاہیے اور مگر جو مظفر نگر کے کانڈ کے بعد جن مسلم خواتین کو عورتوں کو عزت لوٹی گئی ان کو اب تک انصاف نہیں ملا تو ہم کو ڈاؤٹ ہے بلکہ پورا یقین ہے کہ ساماج وادی کی حکومت ان لوگوں کو سزا نہیں دلائے گی بلکہ کچھ نہ کچھ کر کے تھوڑے دن جانے کے بعد جس طرح مظفر نگر کے کانڈ کے بعد جو لوگ پکڑے گئے تھے سب باہر نکل گئے بیل میں وہی ایک کوشش کر سکتا ہے وزیر سہت لکش ماردین نے کہا ہے کہ ڈینگی سے نمٹنے کے لیے حکومت ممکنہ اغتامات کر رہی ہے محاویر ہاسپٹل میں ہومیو کلینک کا افتتہ کرنے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے لکش ماردین نے کہا کہ ڈینگی سے متاثرہ مریضوں کو سرکاری دواقانوں میں سہولت فراہم کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ اچھی سہت انسان کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے اور اس سلسلے میں طبی قدمات فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے وزیر سہت نے صرف اتنا کہا کہ ڈینگی قابو میں ہیں لیکن انہوں نے مریضوں کی نشاندہی سے متعلق پوچھے گئے سوال کو ٹال دیا وزیر سہت لکش ماردین نے سرکاری دواقانوں میں سرکاری ملازمین کو مفت طبی سہولت اسکیم کا خاص کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کارپوریٹ ہاسپٹلز کے ترس پر سرکاری دواقانے میں طبی سہولت فراہم کی جائے گی وزیر محصف نے بتا کہ سرکاری ملازمین نمس میں اس مفت طبی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں لیکش ماردین نے کہا کہ خانگی دواقانوں کے ملازمین کو بھی مفت طبی خدمات فراہم کرنے کے لیے حکومت آگے آ رہی ہے اس سلسلے میں باتشیت کا عمل مسلسل چاری ہے مستقبل میں سرکاری دواقانوں میں طبی سہولتوں کو مزید اثری بنایا جائے گا تلنگانہ حکومت کی طرف سے غریب اور مستحق اقلیتی نوجوانوں کے لیے اون یور آٹو اسکیم کا ناہ وزیرعالہ محمد محمود علی اور مرکزی وزیر بندارو دتاتریہ نے افتتہ انجام دیا محکمہ اقلیتی مالیتی کارپوریشن کی نگرانی میں اس اسکیم پر عمل کیا جائے گا مستقبل اور غریب اقلیتی نوجوانوں جن کے پاس آٹو ڈرائیونگ لائسنسیں وہ بائیس اکٹوبر تک آن لائن درخواستیں داقل کر سکتے ہیں پچاس فیصد سبسیڈی پر ایک ہزار آٹو تقسیم کیے جائیں گے ناہ وزیرعالہ نے کہا کہ تلنگانہ حکومت اقلیتوں کی بہبوت کے لیے ممکنہ اقدامات کر رہی ہے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ آئندہ پانس سالوں میں اقلیتی نوجوان بے روزگار نہ رہیں اس مقیق پر فانانس کارپریشن کے اہددار محمد شفی نے بھی خطاب کیا وزیرعالہ کے چندر شکروں نے گورنر ایسل نرسیمن سے ملاقات کی ملاقات کے دوران وزیرعالہ نے تلنگانہ کی آبی پولیسی کے بارے میں اہوان اسمبلی میں پیش کی جانے والے پاور پائنٹ پریزنٹیشن سے متعلق گورنر کو واقع کروایا ذراعہ کے مطابق وزیرعالہ آٹھ اور نو اکٹوبر کو اہوان اسمبلی اور کانسل کا مشترکہ اجلاس منعقد کرتے ہوئے تلنگانہ آبی پولیسی پر پاور پائنٹ پریزنٹیشن کرنے والے ہیں اس سلسلے میں وزیرعالہ نے گورنر کو بھی دعوت دی ہے اس کے علاوہ وزیرعالہ نے گورنر کو ریاست میں خوشکسالی کی صورتحال اور کسانوں کی خودکشی سے متعلق واقعات کی تفصیلات سے واقع کروایا اس سلسلے میں کی جانے والے اغدامات سے بھی باقبر کیا ہے وزیرعالہ اس پاور پائنٹ پروگرام کے ذریعے مختلف سے رلتوہ آب پاشی پروجیکٹس اور نئے آب پاشی پروجیکٹس کے ڈیزائن کی تبدیلیوں سے متعلق تفصیلات پیش کریں گے مہاتما گاندی کو ان کے ایک سو چھالیس میں یوم پیدائش کے مقعے پر حکومت کی طرف سے خرار پیش کیا گیا وزیرعالہ کے چندر شکھر راؤ نے اسمبلی کے احاطے میں واقعہ گاندی جی کے مجسمے پر پھول نچھاور کیے سپیکر اسمبلی مدوسودنچاری اور کانسل کے صدر نشین سوامی گول کے علاوہ دیگر خائدین اور عملہ بھی اس موقع پر موجود تھا باپو گھاٹ پر بھی ریہستی گورنر ایسل نرسیمن اور وزیرعالہ کے چندر شکھراؤ نے پھول نچھاور کرتے ہوئے مہاتما گاندی کو خرار پیش کیا کانگریس کے ہیڈکوٹر گاندی بھون میں صدر پی سی سی اتم کمارڈی اور کانگریسی قائدین نے مہاتما گاندی اور سابق وزیراعظم لال بہدر شاستری کو خرار پیش کیا اتم کمارڈی نے اس موقع پر کہا کہ کانگریس گاندی جی کے اصولوں پر چلنے والی پارٹی ہے اندرہ بھون میں آندھرا کانگریس پارٹی کی طرف سے تقریب منعقیت کی گئی سابق وزیر شیر جنات نے کہا کہ مرکزی سطح پر مہاتما گاندی کی سجتائش کی آر میں گوٹسے کو مقبول بنانے کا منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ گوٹسے نے گاندی جی کا قتل کیا تھا اسے چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے انہوں نے الزام لگا کہ موجودہ مرکزی حکومت میں بھی گوٹسے کے اصولوں پر چلنے والے افراد موجود ہیں تیل گودشم کے مرکزی دفتر میں بھی گاندی جہنتی تخریب کائن قاد عمل میں آیا تیل گودشم خاہدین نے مہاتما گاندی کی تصویر پر پھول چڑھا کر انہیں خراج پیش کیا ادھر سنگا ریڈی میں بابا قوم مہاتما گاندی کے یمہ پیدائش کے مقب پر آٹھ ماہ مہاتما گاندی میموریل تیل گانا بروسلی اینڈ کنفو کراٹے اوپن چیمپینشپ دوہزار پندرہ منعقد ہوئی اس میں کراٹے کے ماسٹر محمد ساجد کی نگرانی میں ریاست کے دس ازلا کے کراٹے کے کھلالیوں نے حصہ لیا کوہ مولالی میں ریمپ کی تعمیر کے کاموں کا مجلس کے رکون کانسل سیدلتا فیدر ازوین نے جائزہ لیا اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے مجلس کے رکون کانسل نے بتا کہ صدر مجلس کی ہدایت پر ظاہرین کی سہولت کے لیے اس کام کا آغاز عمل میں آیا ہے انہوں نے بتا کہ ریمپ کی تعمیر کی پیش رفت کا انہوں نے جائزہ لیا ہے اور ضروری ہدایت دی ہیں اس موقع پر سابق کارپوریٹر ریاض الحسن آفندی بھی موجود تھے یہ ریم مرحوم صدر سالہ ریمپ کی ایک خواہش تھی یہ ریمپ کو بنایا جائے تاکہ جو ضعیف لوگ ہیں جو کم سن بچے ہیں ماسوم بچے ہیں اور ضعیف لوگ ہیں خاص طور پر ان کو یہاں پر آنے کے لیے اور زیارت کے لیے کافی تکلیف ہوتی تھی تو سالہ ریمپ نے خاص طور پر بات کو ہم نے ہم سے کہا تھا کہ یہاں پر ایک ایسا کام کرو کہ جو ضعیف لوگ ہیں جو ضعیف لوگ ہیں جو زیارت کے لیے آتے ہیں دور دور سے ان کو یہاں پر کیونکہ پانچ سو سے زیادہ سڑھیاں ہیں وہ چڑھنے کے لیے مشکل ہوتی ہے تو اس وجہ سے سالہ ریمپ نے یہ بات کہی تھی الحمدللہ آج سالہ ریمپ کی اس خواہش کو آج نقیب ملت پورا کر رہے ہیں اور یہ کام جیسے کمپلیٹ ہوگا ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں ظاہرین کو اس کا فائدہ ہوگا اور میں یہاں پر یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے مجلس اتحاد المسلمین نہ صرف یہاں بلکہ مختلف جگہوں پہ جہاں جہاں بھی ہماری درگائیں ہیں آشرخانے ہیں مساجد ہیں اچھے سے اچھا کام کرنے کی اور سہولیت فرام کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور کسی قسم کے یہ لوگ جو مجلس کے مخالف ہیں یہ کہتے ہیں کہ کام نہیں ہو رہا ہے یہ ہے تو آج میں یہاں پر دورہ کر رہا ہوں اور یہاں پر دیکھیں کہ ہم کافی حد تک کام ہو چکا ہے اور جب یہ ریم بن جائے گا تو یہاں پر کافی ڈیولپمنٹ بھی آئے گا نہ صرف یہاں کے تمام جو ظاہری نے ان کو فائدہ ہوگا بلکہ آس پاس کے جو پراپرٹیز ہیں یہ ہے ہمارے لوگ یہاں پر رہتے ہیں یہ تمام کو ایک ڈیولپمنٹ آئے گا یہاں پر ایک ڈیولپمنٹ کا کام ہوگا اور فائدہ ہوگا غیرکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالا نے ملک پیٹ کے سرکاری دواخانے میں بیس لاکھ روپے کی لاغت سے تعمیر کی گئی سی سی روٹ کا افتتہ انجام دیا اس کے علاوہ دواخانے میں بھی شجرکاری کی گئی اس موقع پر سابق رکنے بلدیا سید عبداللہ وزیر کے علاوہ مخامی مجلسی کارکن بھی موجود تلنگانہ تلق دشہم محلہ شعبے کی ریڈر رجنی نے کہا ہے کہ بدکمہ تہوار سے متعلق رکنے پارلیمنٹ کویتہ کو اہدداروں کو ہدایت دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے میڈے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے سوال کیا کہ کیا جاگرطی تنظیم حکومت کا حصہ ہے یا پھر رضاکارانہ تنظیم ہے انہوں نے کہا کہ قویتہ کلیکٹرز کو بھی احکام جاری کر رہی ہیں اور بدکمہ تہوار کی تاریخ کا بھی اعلان کر رہی ہیں تلگدشم پر قویتہ کی تنقید کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سال دو ہزار نو میں ٹیارس نے تلگدشم سے مفاہمت کی تھی کیا اس وقت وہ تلنگانہ کی دھوکے باز پارٹی نہیں تھی تلنگانہ محلہ کانگریز کی صدر شاردہ نے کہا ہے کہ بدکمہ تہوار کی ذمہ داری جاگرتی تنظیم کو نہیں دی جانی چاہیے میڈیا سے بات کرتے ہوئے شاردہ نے بڑے پیمانے پر بدکمہ تہوار منائے جانے کے فیصلے کی مذہبت کی انہوں نے کہا کہ ایسے وقت جبکہ کسان اور آشا ورکرز خودکشی کر رہے ہیں تہوار کو بڑے پیمانے پر منانے کا فیصلہ مناسب نہیں ہے شاردہ نے کہا کہ گنے کی کاش کرنے والے کسانوں کے بخائجات ادا کرنے کے لیے حکومت کے پاس سرخم نہیں ہے لیکن بدکمہ تہوار کے لیے جاگرتی تنظیم کو دس کروڑوں پہ دیے جا رہے ہیں تلنگانہ کانگریس کے ورکنگ پریسیڈنٹ بھٹی بکرمارکہ نے کہا ہے کہ کسانوں کے خرزجات کی ایک ہی وقت میں اداگی تک حکومت کا گھیراؤ کیا جاتا رہے گا میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت اس مسئلے کو غیر ضروری طول دے رہی ہے بھٹی بکرمارکہ نے کہا کہ کسانوں کے مسائل کی ایک سوئی پر حکومت سنجیدہ نہیں ہے تیل گودشم کے لیڈر جی مددو کرشنبان آئیڈو نے کہا ہے کہ کانگریس اور ویس آر سی پی کے واویلہ مچانے یا پھر جھوٹی ہرطار کرنے سے آندھا پردیش کو خصوصی ریاست کے درجے کے مطالبے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ صرف دلی میں خل ہو سکتا ہے تیل گودشم لیڈر نے کہا کہ دونوں جماعتیں ریاست کی تقسیم میں اپنا رول ادا کر چکی ہیں اور جب تقسیم جدید بلک کو منظور کیا جا رہا تھا اس وقت بھی دونوں جماعتیں خاموش تھی لیکن اب تیل گودشم حکومت کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے زہرانگر منڈی میرالم کے علاقے میں برقی اولٹیج میں اتار چڑھاؤ کی وجہ سے کئی مکانوں میں برقی سے چلائے جانے والی اشیاء کو نقصان پہنچا مجلس کے جنرل سیکرٹری ورکن اسمبلی سید احمد پاشا خادری نے علاقے کا دورہ کر کے محکمہ برقی کے اے ای سے کہا کہ وہ مسئلے کی ایک سوئی کرے انہوں نے اس واقعے پر ہونے والے نقصانات کے تخمینہ کے لیے ایک نمائندے کو بھی متین کیا مخامی افراد قریب ایک مہینے سے محکمہ برقی سے شکایت کر رہے تھے لیکن محکمہ تساہل سے کام لیتا رہا سابق رکنے بلدیا ریاض رسن آفاندی بھی اس موقع پر موجود تھے شنگنگر کے علاقے میں غیر قانونی طور سے فروغ کی جانے والی سیندی اور گڑنبے کو برخاص کروانے کے لیے ایک پروگرام منعقد ہوا اس موقع پر ڈی سی پی ایم ایم فاروقی نے متعلقہ رکن سملی احمد بلالا کی موجودگی میں شرقہ کو حلب دلایا رکن سملی احمد بلالا نے اپنے کتاب میں پولیس کو مشورہ دیا کہ وہ یہ کاروبار کرنے والوں پر دو سال کے لیے پی ڈی ایکٹ آئیت کرے انہوں نے کہا کہ گڑنبے کا کاروبار کرنے والے باز بدنام زمانہ افراد اس بستی کے لیے ناسور بنے ہوئے ہیں اور ان کے قلاب پولیس کی سخت کاروائی ضروری ہے واضح ہے کہ مسکر علاقے میں نسیمہ میرا کملمہ سونی حسینہ اور گنڈمہ غیر خانونی طور سے گڑنبہ اور سندھی فروغ کرتے ہیں اس سلسلے میں محکمجات پولیس اور آپ کاری کی جانب سے ایک پمفلٹ بھی جاری کیا گا جس میں ٹول فری نمبر کے ذریعے اطلاع دینے کی اپیل کی گئی سابق رکھ نے بلد دیا صدبدالحق نظیر کے علاوہ دوسرے بھی موجود تھے دوسری طرف منگل ہاتھ میں آپ کاری اور لائن آرڈر پولیس کی طرف سے گڑنبے کے استعمال سے ہونے والے نقصانات سے متعلق شعور بیداری کے لیے ریالی نکالی گئی ریالی میں اسکولی بچوں کی کثیر تعداد نے حصہ لیا آپ کاری پولیس کی اہددار ایم ایم فاروقی نے بتا کہ کمیشنر آپ کاری چیندر وردھن اور ڈیریکٹر اکن سبروال کی ہدایت پر ریالی نکالی گئی ہے تاکہ گڑنبے کے استعمال سے ہونے والے نقصانات سے عوام کو واقف کروائے جائے انہوں نے کہا کہ گڑنبہ انسانی صحت کے لیے انتہائی نقصان دے اور اس کے استعمال سے سماج پر بھی برے اثرات پڑتے ہیں ساؤڈ زون لان آرڈر پولیس کے ہمارا ایز زون اور ساؤڈ زون ٹاکس فوس کی ٹیموں نے دو بین ریاستی ٹولیوں کو گرفتار کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے جو چینے اڑانے کی تیس وارداتوں میں ملوث تھی پولیس نے ان کے خفزے سے ایک کیلو سونے کے زیورات اور تین بائیس کو بھی زب کیا ہے کمیشنر پولیس مہندر اڈی نے پولیس کمیشنر آفیس بشیر باغ میں ایک پریس کانفرنس میں بتا کہ ان ٹولیوں کا تعلق تلنگانہ اور مہاراشتہ سے ہے دو ٹولیوں کے جملہ چھے افراد کو گرفتار کیا گیا ان میں تین ہیدر آباد کے اور تین مہاراشتہ کے ہیں بہار کا رہنے والا ایک رکن فرار بتا گیا ہے ہیدر آبادی سارخ، سوماجی گوڑا، اپل اور طلاب کٹے کے رہنے والے ہیں تمام گرفتار شدگان کو مزید کاروائی کے لیے سیف آباد اور سنتوشنگر پولیس کے حوالے کیا جا رہا ہے سکندر آباد میں کی بی ایچ بی بس سٹینڈ کے پاس ایک خاتون کے قتل سے علاقے میں سنسنی پھیل گئی نامالم افراد نے تیزدھارے والے ہتیاروں سے خاتون پر حملہ کر دیا اور فرار ہو گئے کوکٹ پلی پولیس نے ایک کیس درج کر کے لاش کو پوس مٹم کے لیے تواخانہ منتقل کر دیا ہے اور سی سی ٹی وی کیمروں کے فوٹیج کی مدد سے حملہ آروں کا پتا چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے جوبلہ ہلز کی روڈ نمبر چھتیس پر جمعیرات اور جمعیرات کی درمیانی شعب بائکس کے شروع میں آتیزدگی کا واقعہ پیش آیا تفصیلات کے مطابق ریل ریپٹر نامی شروع میں جہاں سالت تین تا پچیس لاکھ روپے تک کی مہنکی بائکس فروغ کی جاتی ہیں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگ گئی اندازے کے مطابق تقریباً تین کروڑ روپے کی مالیت کی بائکس جل کر خاکستر ہوئی ہیں اطلاع ملنے پر فائر بگیٹ کی عملے نے مقام واقعہ پہنچ کر آگ پر خوابو پایا پولیس مصروف تحقیقات ہے آخر میں سرخیوں پر ایک بار بھی نظر دالتے ہیں ددری میں محمد اخلاق کا بیر رحمانہ قتل منصوبہ بند سازش لوہ حقین سے بیرشٹر اوے سی کی ملاقات اور تازیت سرکاری دواخانوں کے ملازمین کو مفتبی قدمات کی سکین وزیر سہت کے ہاتھوں افتتاہ غریب اور مستحق اخلیتی نوجوانوں کے لیے آٹو کی فراہمی کی سکین کا افتتاہ درخواستوں کی آخری تاریخ سکندرباد بس سٹینڈ کے پاس خاتون کا بیر رحمانہ قتل علاقے میں سنسنی اور چینے اڑانے والی دو بین ریاستی ٹولیاں گرفتار ایک کلو مسروخہ سو نازب اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا اللہ حافظ